گیس کروں میں چھوک کر رہے کیوں بیٹھا تھا چلے سٹارٹ کرتے ہیں جولے آدھا و اسلام علیکم سو آگا تھے آپ سب لوگوں کا میرے نئے بلوگ میں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور سب کا صحیح جا رہا ہوگا تو آج رمضان کا پہلا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں آج منی سوزر لینڈ جس کا دوسرا نام بھائی سرن پہلگام بھی ہے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پورے پہلگام کا نظارہ پورا پہلگام دیکھتا ہے یہاں سے ایک سیکن میں آپ لوگوں کو بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں تو بھائی سرن ہم اس والی سکوٹی پہ جائیں گے ابھی پورا پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک راستہ ٹھیک ہے جہاں تک راستہ ٹھیک ہوگا وہاں تک ہم اس پہ جائیں گے اور وہاں سے آگے ہم چل کے سفر کریں گے اور راستے میں جتنا بھی ویو ملے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ انجائے کروں گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیڈ یہ جیسی میں تھوڑا سا چلا میں مانو پانچ منٹ میں چلا اس سامنے مجھے دو راستے ملے ایک راستہ سیدھے یہ جا رہا ہے نیچے کی طرف اب یہاں سے مین مارکٹ پہل گام آئے گا اور یہ والا راستہ بائی سرن کا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو راستہ کیسا ہے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو راستے کے بارے میں آپ کے سامنے راستہ ہے اور کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے سناٹا ویسے تو یہ فیمس جگہ ہے یہاں پہ تو بیڑ تو کافی ہوگی وہاں پہ لیکن ابھی مجھے راستے میں کوئی ملا نہیں تو چلیے دیکھتے آگے کوئی ہو گیا نہیں میں پہنچا سی ام ہٹ کے پاس یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو پرانے زمانے میں مطلب نائنٹیز میں یہاں پہ جو بھی کشمیر کے سی امز ہوتے تھے نائنٹی سے لے کے ٹو تھوزنٹ ایٹ تک جب بھی وہ پہل گام آتے تھے پہل گام اتنا ڈیولاپ نہیں ہوا تھا تو وہ سب لوگ یہاں پہ رہتے تھے اس ہٹ میں تو اس کا نام پڑا تھا سی ام ہٹ یہاں سے ڈسٹنس سے ابھی 5 کلومیٹر باقی سب ڈیٹیلز یہاں پہ دیئے ہیں یہاں پہ سب ڈیٹیلز ہیں کیمپنگ بھی ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ گیٹ لگا ہے میں پیچھے جا کے آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا پہلے آپ یہ دیکھیں باقی سب کچھ لکھا ہے اور یہ لگا ہے گیٹ یہاں پہ 5 کلومیٹر ابھی واک کرنا ہے مجھے واک نہیں کرنا ہے 5 کلومیٹر ہائیٹ کرنا ہے مجھے چڑنا ہے 5 کلومیٹر اور بہر ٹائم کے بعد چل رہا ہوں میں چلے دیکھتے ہیں روزہ بھی رکھا ہے تو مزہ بھی آئے گا کافی زیادہ نماز نماز تو ادھر ہی پڑھ لیں گے مجھے لگ رہا ہے میں نے غلط کیا راستہ اتنا خراب بھی نہیں ہے یہاں سے ہم سکوٹی پہ آرام سے چل پاتے ہیں پتھانے اب وہاں پہ جانا پڑے گا سکوٹی لانے کے لئے ابھی تو دو تین کلومیٹر وہ تباہ کی ہے غلط ہی ہوا سکوٹی اگر سات لائی ہوتی تو اتنا میں تھکتا نہیں آرام سے یہاں سے سکوٹی چل پاتی ہے ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ سیٹس کس لیے بنی ہے انسانوں کے لیے بنی ہے یہاں بندروں کے لیے لیکن جس کے لیے بھی بنی ہے کام سے ہی کی ہے اس نے ویسے تو یہ میرے حساب سے جی کے ٹورجم نے یہ سب سیٹس پنایا ہوں گے یہاں سے کوئی انسان تھکے گا تو ایسے آرام کرے گا یہاں پہ چلو ہم ابھی بیٹھتے ہیں دو چار منٹ موسیقی بیٹھتے ہیں دو چار منٹروں کے لیے بیٹھتے ہیں موسیقی بھی بیٹھتے ہیں موسیقی بہتiced دوسرpekt پاڑو سے آتا ہے فریش وارٹر گیس کرو میں چکر کے کیوں بیٹھا تھا بہت ٹائم کے بعد پرندوں کی وہ آواز کیا ہے ہر کھنی سے بہت تو یار ایسی آواز میں بہت ٹائم پہلے سنتا تھا آپ سنو شاید آپ کو بھی آواز آئے گی اب یہاں سے کچھ دیکھنے لگا ہے ٹوریس آ بھی رہے گوڑے پہ واپس اور یہاں سے جا بھی رہے گوڑوں پہ ٹودا ٹوریس گزه ٹ easily ٹوریوس ٹوریس 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 یہاں تک آگئی ہے ابھی تو میں بھائی سرم پہنچ بھی گیا ہوتا اگر میں سکوٹی پہ آتا بس مجھے اب یہ پہاڑ چڑھنا ہے یہ چھوٹا سا پہاڑ یہی چڑھنا ہے مجھے اس کے بعد پہنچ گیا بھائی سرم گلہ سو گیا پورا اور ابھی تو ویٹ کرنا ہے ساڑھے ساعت تک ساڑھے ساعت بجے افتیار ہوگا تو ہمیں سچ میں ختم ہو گیا ہر سائیڈ سے گوڑی گوڑی ایسا لگ رہے ہیں ارطرال غازی کی شوٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ نماز پڑھنے میں جو مجھے یہاں پہ سکون ملا ہے ایسا سکون مجھے آج تک کہیں پہ نہیں ملا ہے اور یہ سب سے اچھی ایکسپیریئنس تھی میری لائف میں یہاں پہ میں نے نماز پڑھی اور مجھے جو سکون ملا میں چاہتا ہوں اگر آپ کبھی یہاں پہ آتے ہو تو آپ بھی ایک بار یہاں پہ نماز ٹرائی کرنا اور دیکھنا کیا سکون ملتا ہے جتنی تعریف کروں کم ہے یہاں سے جو یہ راستہ ہے پیچھے سے یہاں سے جاتے کشمیر ویلی اور دنو ویلی وہ بہت ہی اچھی خوبصورت جگہ دو ہے میں نہیں گیا ہوں کبھی اور ان اچھا اللہ موقع ملے گا کبھی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا اور خود بھی دیکھوں گا فیلال تو میں منی سوزل نینڈ میں انجائی کروں گا تھوڑا سا اور چار بجے کی نماز پڑھ کر نکلوں گا ان سے ملو میرا دوست یہاں پہ ملا مجھے اس کا نام زاکر ملاقات ہوئی اس کے ساتھ بادشاہ کو ڈونڈنے کے پہلے کبوتروں کے ساتھ پوٹوز اٹھائیں گے موسیقی موسیقی کافی تھک گیا میں اور گلا بھی سوکھ رہا ہے صبح سے ابھی افتیار میں ابھی تو تین گھنٹے ہیں ابھی کچھ ٹائم کے بعد میں نکلوں گا یہاں سے تب تک کے لئے کوئی بھی یونیک سین مجھے ملا تو میں آپ کے لئے آپ کے سکرین کے سامنے رکھوں گا وہ والا سین موسیقی 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 موسیقی